یہ کہتے ہیں کہ ایک قویسٹن یہ ہوا کہ کیا بے نمازی شخص سے کافر ہوتا ہے یا شریعت نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے دیکھیں حدیث میں تو یہ ہے کہ ہم میں اور کافر میں فرق نماز کا ہے ایک روایت میں سرکار نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اب اس میں جو کفر یا کافر کا لفظ آیا ہے کیا یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے تو بعض صحابہ اسی پر ہیں کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ دیر اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن اکثر اور جمہور صحابہ اسی پر ہیں کہ یعنی صحابہ کرام کا اس حدیث سے استدلال یہی ہے کہ ایسا شخص کافر وہ والا نہیں ہوگا جو عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے بلکہ یہاں پر کفر یا کافر کا مطلب ناشکری یا ناشکرا یعنی ناشکری پن میں مبتلا ہونا یا ناشکرا کہنا مقصود ہے جیسے ہم کہتے ہیں کفران نعمت کی ہے اس نے یعنی نعمت کی ناشکری کی ہے تو اس پر محمول کر کے پھر اور جو آئیمہ اربعہ ہیں وہ بھی اس پر ہی اکثر کا یہی قول ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بھی نماز قضا کر دیتا ہے وہ کافر نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتقب ضرور ہے ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے یا اس کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز قضا کرنا کوئی مطلب نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے پڑھو پڑھو نا پڑھو نا پڑھو یعنی نماز کی فرضیت کا انکار کرے یا نماز کے ترگ کو حلال سمجھے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور اس پر حکم کفر لگے گا لیکن ویسے ہم کافر نہیں کہیں گے ناشکرا ضرور کہیں گے